ساہز سرکار نرکشن کے دوران منڈلا یکت نے نردیش دیا بارش سے پہلے سبھی نالی سیور کی صفائی کی جائے سبھی بجلی کی پولوں کو صحیح طریقے سے شفٹ کرنے کے بھی نردیش دی گیا اس کے ساتھ ہی کہا کہ سبھی دکانوں کے سامنے کڑا دان رکھی جائے کڑے دان میں کڑا نہ ڈالنے والوں دکانداروں پر کاریوائی کی جائے گی رازدھانی میں سڑک نرمان کے کاریوں کو جلد پورا کیے جانے کے نردیش بھی دیئے ہیں تو لکنوں میں منڈلا یکت روشن جیکب نے نرکشڑ کیا ہے انہوں نے تمام نردیش دیا ہے کڑے کو لے کر انہوں نے نردیش دیا ہے کہ ہر دکان کے سامنے کڑے دان رکھا جائے اور اگر دکاندار اس میں کڑا نہیں ڈالتا ہے تو کڑی سے کڑی کاریوائی کی جائے سادہ چانکاری کے لئے اس خبر پر ہمارے ساتھ سموات آتا ویویک چھوڑیں گے ویویک منڈلا یکت روشن جیکب نے نرکشڑ کیا ہے اور کڑے کو لے کرونوں نے نردیش دیا ہے جی بالکل میں آپ کو پتا دوں کہ جس طریقے سے منڈلا یکت روشن جیکب نے آج نرکشڑ کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دیتے ہوئے بتا دوں کہ جو سہر کی براثتہوں کو لے کر یہ نرکشڑ کیا گیا تھا نرکشڑ کے دورہ منڈلا یکت نے باقایتہ کئی نردیش بھی دیا ہے چونکہ مانسوم قسم ہے آنے والا ہے اور اس طرح ہم باری سے پہلے سبھی نالی سیورات کی سفائی کے لئے تمام نردیش منڈلا یکت سے دورہ دیا گیا ہے سبھی بگلی کے پولوں کو بھی صحیح طریقے سے صرف کرنے کے نردیش دیا ہے اس کے علاوہ جو سبھی دکانوں کے سامنے کورادان رکھا جائے تھا انہوں نے باقایتہ نگر نگم کو یہ نردیشیز بھی کیا ہے تاکہ جس سے لوگ کوریدان میں کورا ڈالے اور جو لوگ کوردان میں کورا نہیں ڈالے گے اس پر کاروائی کرنے کی بات روشن جیکب نے کیا ہے ایک کو بتاتیو رازدھانی میں سرد نرمار کی کاریوں کو جلدی پورا کرنے کا وائدہ بھی کیا گیا ہے اور سرد نرمار کے بار سڑکی خدای اور کٹنگ کرنے والے بھی کاروائی ہوگی ہم نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ سرد نرمار کے بار سڑک کو کھوڑ کر کئی برگار کی کام ہوتے ہیں جس سے باریس قسمہ میں کافی چھچا لیتر والی بیوستائے ہوتی ہے اس کو لے کر مانیو تروسان جکب آج نرچھڑ پتی اور تمام جوگت انہوں نے نرچھڑ بھی کیا ہے اور ان کے نرچھڑ کا یہ پڑھان بھی نکلا ہے کہ کئی جگہوں پر جو ہے جو سیور ہے اس سے گندگی اب ساتھ کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ گندگی ساتھ کرنے کے بعد سیور کے پاس گندگی کو چھوڑ کے جو نگڑنگیم کارمچاری ہے وہ چھوڑ کے چلے جا رہا ہے سب سے بڑا سوال ہے کہ سسائی تو ہو رہی ہے لیکن اس طریقے سے گندگی کو سیور کے پاس ہی چھوڑ کے رکھ کے چلا جا رہا ہے سب سے بڑا سوال کھڑا کرتی ہے لکھنوں میں جل بھراؤ کی بڑی سمسیہ رہتی ہے بارش آنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ سبھی سیوروں اور نالیوں کی سفائی کی جائے تاکہ آپ جنمانوں کو کوئی دکت یا پریشانی نہ ہو بلکل اس طریقے سے مانسون کرتا ہمیں آنے میں دیکھا جاتا ہے کہ لکھنوں میں یا پھر ایسے کئی مانگروں میں بارش سے بات کافی دکتے جو ہے آن جنمانوں کو جھیلی پرتی ہے آج آج آوچہ نرچہ پر نکلی تھی اور جہاں جہاں ان کو آور سوائے لگی وہاں وہاں انہوں نے سبھی کو نردیس کرتے ہوئے کہا کہ نالی سیور کی تمام طریقے کی چیزیں ان کی سفائی ہونے چاہیے تاکہ بارش کے موسم میں کسی پرکار کا جل بھراو نہ ہو سرکار گھر گھر ٹوائلٹ ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان دعویٰ کی پول کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ماملہ فرید آباد کے سیکٹر چوبیس اسطح آشاد نگر کی چھنگیوں کا ہے جہاں پچھلے نو مہینوں سے یہاں کینڈیوانسی ٹوائلٹ کی مانگ گولیے کر ڈیپٹی کمیشنر سے مل کر نگر نگم کمیشنر اور منتریوں تک گوھال لگاتے تھک چکے ہیں لیکن ٹوائلٹ کی مانگ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے جس کے چلتے آج چھتر کے لوگوں نے ایک بار پھر نگر نگم میں پہنچ کر جوائنٹ کمیشنر کو گیا پن سوپا جہاں انہیں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آشواسن ملا دراصل پچھلے سال اگست مہینے میں آزاد نگر کی رہنے والی گیارہ برشے بچی شوچ کے لیے ریلوے لائن کے پاس گئی تھی جہاں اس کے ساتھ ریپ کر کے اس کی ہتیا کر دی گئی تھی تبیس اس چھتر میں واسی ٹوائلٹ کی لاغتار مانگ کر رہے ہیں پچھلے نو مہینے سے دھگ کا کھا رہے ہیں دیکھئے سر یہ اگر ہم کتنی بار بتا چکے ہیں کہ ہمیں بھی بڑا شرم لگنے لگی ہے یہ گیارہ بارہ اگست کو ایک بہت دن دہلانے والی گھٹنا گھٹی تھی پرید آباد میں پورے شہر کو شرم شار ہو جانا چاہے تھا ایک ماسوم بچی ٹوائلٹ کے لیے باہر گئی کیونکہ بستی میں ٹوائلٹ نہیں ہے اور وہ درندوں کا شکار ہو گئی اس بچی کے ساتھ بری طرح ریپ ہوا اور وہ مرگ مرڈر ہوا تب سے بعد میں دو دن تک تو 15 اگست کی تیاری دیا ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا لیکن 15 اگست کے بعد میں ہم لگاتار DC کے پاس کمیشنر کے پاس منتری کے پاس جا رہے ہیں ہم نے جو یہاں پہ خٹر صاحب آنے والے ہیں جنتہ دربار کے لیے اس میں بھی عرضی لگائی ہوئی ہے ہم اس میں بھی حاضر ہوں گے ابھی تک وہاں پہ سوچالے بننے کا کام شروع بھی نہیں ہوا ہے ہمیں بار بار ٹینڈر ہو گیا ہے ٹینڈر ہو گیا ہے ٹینڈر کسی نے پرٹسپیٹ نہیں کیا ایسا کر کے ترکایا جاتا ہے ٹینڈر کی اجاد نگر سکٹر چوبیس میں ایک جو سوچال ہے اس کا ہم نے آٹھ مہینے پہلے پانچ چھ مہینے پہلے ہم نے گیا پن دیا تھا اور جس کے وہ جر جر حالات میں ہیں اور آج تک یہاں سے جو انہوں نے بار بار یہ کہتے ہیں کہ ٹینڈر تمہارا آگلے مہینہ ہوگا آگلے مہینہ ہوگا مگر اس میں سودار نہیں ہو پا رہا ہے کانپور میں مولگج تھانا چھت کے انترگت ہوئی ہتیا کا پولیس نے کھلاسہ کر دیا ہے کوتوالی کاریالے پریسوارتہ کرتے ہوئے ڈی سی پی پوروی رویندر کمار نے بتایا کہ چھبیس مائی کو گولی کانڈ میں ایک ہسٹری شیٹر سیف ارف بھولو جبر کی روپے کے لیندین کے چلتے گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جس میں پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے بہتر گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا ہے دنانگ چھبیس پانچ دوہزار تیس کو تھانا مولگنج پہ جو بھٹنا ہوئی تھی اسے بھٹنا ہم نے تین سو سار 147-144 504-506 اور علاج کے دوران جن کو گولی لگی تھی ان کی مرتو ہو گئی ہے اس کے بعد میں ہم نے اس میں 302 ترمیم کیا ہے اس میں ہماری ٹیمیں لگے ہوئی تھی ٹیم کے دورہ اتھک پراز کے بعد میں اس میں دو اس کے جو موکھ آروپی ہیں سلمان کانو اور آتیب دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے سادہ جو آنکارے کے لیے اس خبر پر ہمارے ساتھ ساماداتا اپندر جوڑیں گے اپندر ہسٹری شیٹر کو گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی تھی وہیں پر اب ان کے آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے موسیقی اس کو دکھر لینے کے ماملے چلتے جو رنجی کی طاعت گولی مار گئی اس کو جو آج کانو کو جو پلیس ہے وہ پلیس پلیسے جو ہے پہتر گھنٹوں اندر جو گرفتار کر لیا ہے چوچی جب اکانو ہو تو اس کو لے کر پوری سیزیو سٹیج جو ہے پورا فیشن میڈیا کو وائر ہوئا تھا اس کو لے کر دب اس کو دوران جو ہے سلمان ارسو کانا اور اس کو لے کر دی گیا ہے اس کا ساتھی جو آتی عطیف ہے اس کو لے کر دی گیا ہے اور اس جس پر کی دیکھایا ہے کہنا ہے پسٹیزہ کی رقم لکھی گئی تھی پر جو دی گھنٹوں کو دی بجائے گیا پر ابھی جو بی سی پی کے کہنا ہے ابھی اس معاملے میں اور بڑے خلاسوں سکتے ہیں کتنے روپے کولے کر لیندین میں جو اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ روپے کے لیندین کو لے کر ہتیا کی گئی تھی تو کتنے روپے کو لے کر اس طریقے کے گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے تمام شانکاری کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کو پیندر اور آیا چھنپت کے ویدھونا کوتوالی شتیے کشپورا کا ایک یوک کا بند کمرے میں شو برامد ہوا ہے یوک کے گھر سے تیج بدبو آنے کے بعد لوگوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دی سوچنا پر پہنشی پولیس نے شو کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور جانش پرتال کر کاریوائی میں جھوٹ گئے مرتک یوک نشک آدھی بتایا جا رہا ہے کیا نام ہے آپ کا رمیشن پتا جی کا نام گاشی نام یہ جو ڈیڈ وڈی ملیے کہ کون ہے آپ کے یہ ہمارا بھان جاتا تھا کیا نام ہے اس کا نام لالہ کہتے تھے نام اس کا سنچت ہے عمر کتنی ہے عمر ایتی پہتی چھتیس سال پتا جی کا نام کیا تھا سنت کمار یہ کیسے کیا ہوا یہ سر ہم لوگ تو بھگل ملے پہ چار پہنٹ گھر فور کے تو یہاں پہ اکیلا رہتا تھا یہ کچھ نزہ پادی جاہا کرتا تھا بہن ہماری انترین کی تو ہم لوگ جب یہاں پہ یہ نہیں کام کرتے ہم سمجھے کہ یہ کھانا بنا کھانے والے چھنے کام کرتا تھا ہم نے یہ کھانا پینا چلتا تو ملدہ بہت یہ انہوں نے کہا کہ ماما کچھ سمیں میچ دے گئی تو انترین اس کو دوڑا پڑتا ہے یہ تھانے میں بھی تاڑ دوڑا پڑا رپورٹ ہو چکی اس کی پہلے بھی کھانے میں دوڑا آیا تھا اور یہاں بھی دوڑا آتا تھا اس کو بہت کس کے اور دوڑا آئی کرتا ہے نسا بہت بھینکتا اس کو پانی آنی نہیں ملا ہوگا آپ کو کتنے در پہلے پتا چلا ہے ہمیں صاحب رہے دس سارے دس گیارہ وزی پتا چلا ہوگا اور یہ گھر سے کب کب سے نہیں نکلا ہے گھر سے آپ تین تین دن سے کچھ نہیں دیکھا چوتے دن یہاں تھا یہاں بیٹھا تھا چوتے دن یہاں بیٹھا تھا راجہ کے پاس یہ کتنے بھائی بہن ہیں بھائیز آپ دو ہیں بہن ایک ہے اچھا رہنے والے کہاں کے ہیں رہنے والے یہی کے ہیں یہی کسی گھر میں لکھنوں میں بھیجلی چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے شہسن ایوم پاور کورپوریشن کے شرپ راتمکتہ ایوم نردیش کے کرم میں ویدیو چوری پر روک تھام کے لیے ابھیان چلایا گیا اس ابھیان میں کل پچیس اپو بھوکتاؤں کے پریسر پر بھیجلی چوری اور غلط ویدھا میں سانیوجن پائے جانے پر ویوین دھاراؤں میں کاریوائی کی گئی ایوم سولہ اپو بھوکتاؤں کا میٹر پریسر سے باہر کیا گیا فرید آباد کے ایک بڑے ادیوگ پتی کو ہنی ٹریپ کے معاملے میں فسا کر دو کروڑ روپے اٹھنے کے چلتے ایک دم پتی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے گرفتار آروپیوں میں پتی پتنی شامل ہیں دونوں آروپی نویڈا کے رہنے والے ہیں دونوں آروپیوں کو ایک کمپنی سے گرفتار کیا گیا اس پوری ماملے کا خلاشتہ کرتے ہوئے تھانہ پرباری نوین کو ماننے کیا آگے کیا کچھ انہوں نے کہا چلی آپ کو سناتے ہیں ڈوڑا سیکٹر سے گوھروں سرما جی ہیں جن کی فیکٹری ہے سیکٹر چھے کے اندر ڈیونین کی فیکٹری ہے ان کی اس کی ایک فرینڈ تھی جو بیچ سال پہلے اس کے ساتھ پڑھتی تھی اور تین سال پہلے جو اس کا سمپرک اس سے دوبارہ پیش مکھے مادم سے دوبارہ سمپرک ہو گیا باتچیت ہوتی رہی ایک دوسرے سے ملتے رولتے رہی اور انہوں نے آپ پاس میں جو ہے آپ سے ہمتی سے جو سمباند بھی بنائے ڈلی میں نوڈا میں اور پچھرے دو سال سے جو ہے یہ لڑکی جو اس سے اس کے عوض میں پیسے لیتی وہ میں تیرے خلاب کاروائے کرا دوں گی اس نے اس میں اپنے پتی کو بھی ساتھ جوڑا ہوا تھا پرسوں جو ہے اس کا پتی اور انہوں نے پہلے ان کو کال کیا آپ ہمارے کو پیسے دو ڈیڑھ کروڑ روپے دو اور یہ دن ہی دو گئے ہم فیکٹری میں آگے تجھے پیٹیں گے بولند شہر کے چیئی پہاسوں میں ڈلیوری کے دوران پیسے لینے کا ماملہ سامنے ہے پیڑتوں کا آروپ ہے کہ بچہ ہونے پر اسپتال میں جبرجستی پیسے لینے کی مانگ کرتی ہیں پرتیک مہلا سے ڈیلیوری کے دوران اسپتال میں اسپتال میں اسٹااف نرس پیسے لیتی ہیں پہاسوں اسپتال میں پرسوتہ مریجوں کو پرتاریت کیا جاتا ہے ڈیلیوری کے سمیں پیسہ نہیں دینے پر مہلا ڈاکٹر بھدی بھدی گالیاں دیتی ہیں پرتیک مریج سے ڈیلیوری کے نام پر دو ہجار سے لے کر تین ہجار کی وصولی کی جاتی ہے جبکہ پہلے بھی ڈیلیوری کے نام پر پیسے لینے کا ایک محلہ سٹاف نرز کا ویڈیو وائرل ہوا تھا لیکن اس کے بعد بھی اسپتال میں ڈیلیوری کے نام پر مریضوں سے اوید اوگائی کی جاتی ہے اب پھر نہ اور کہیں کہ کئی ہوں میں کسی سے ہسوٹ آپ سرکار اسپتال میں آئے تو میڈم کیا کہہ رہی تھی آپ سے دکھر میں کوئی اعت پر نہیں تا سنیا پہنے پہنے پھر کیا ہوا بچہ ہو نہیں ہوگی اے اس کا بودھوں کچھ کاغٹ فاگٹ میں نے کہا ہمارے پاس پھر انہوں نے بہتی کا لئی پھر بچہ ہے ہوا تو پھر گیرے اکیس عربہ دے ہوں پھر ہم نے سب ترے عربہ دائیں پھر ہی پانس عربہ بڑے موسکر سے ماننے اس خبر پر ہمارے ساتھ سمواد آتا وشار جڑیں گے وشار ڈیلیوری کے نام پر پیسہ لینے کا ماملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلند شہر کے کس پہو سپیٹل کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے میں اکرام بات کر دوں گے وشار سے ہمارا سمپر ٹوٹ گیا ہے ہم پھر سے انہیں دوبارہ ان سے پریاس کریں گے آپ کو بتا دے کہ بلند شہر میں ڈیلیوری کے نام پر پیسہ لینے کا ماملہ سامنے آیا ہے بتا دے کہ پرسوتہ مریجوں کو پرطاڑیت کیا جاتا ہے حال ہی میں ایک ویڈیو وارل ہوا تھا جس میں سٹاف نرس ڈیلیوری کے نام پر پیسہ لینے کی بات کہہ رہی تھی اس کے باوجود بھی ڈیلیوری کے نام پر پیسہ لینے کا ماملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ڈیلیوری کے نام�� pondに یہ ویڈیلیوری کےenerکات ڈیلیوری کے نام پر پیسہ لینے کا مواجmented لوگ sayہی متر پیسہ لی toxic ڈیلیوری کے لی Lore شادہ جان کاری کے لئے اس خبر پر ہمارے ساتھ سموا داتا وشال جوڑ چکے ہیں وشال ڈیلیوری کے نام پر پیسہ لینے کا معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلند شہر کے کس ہسپیٹل کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں میں سامودائی سواسکین سواسکین کا معاملہ جہاں ڈیلیوری کے دوران پر پیسے بسو لے جاتے ہیں ایسا معاملہ پہلے بھی سنجان میں آیا تھا پیسے لینے کا معاملہ دیکھا جائے تو آئے دن میں ایسے معاملے آتے رہتے ہیں ان سے کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے تمام شانکاری کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا وشال کانپور میں بدنو چھتر کے انترگت سامادھی پولیا کے پاس بائیک میں آگ لگ گئی سڑک کے کنارے پر کھڑی موٹر سائیکل پر اگیاد کارڑوں سے آگ لگ گئی بتاتے چلے کہ آگ لگنے سے موٹر سائیکل خاک ہو گئی مہی چھتریے لوگوں نے آگ پر کابو پا لیا ہے فتیپور جلیوں میں ان دنوں عوید مادک پردارت وعدیشی سراب کے ٹھیکے داروں نے سرکاری نیموں کی دھچیاں اڑا رہے ہیں جبکہ شراب ٹھیکوں کا صبح دس بجے سے رات دس بجے تک کا ٹائم سرکار نے نردھاریت کریا ہے اس کے باوجود رات دس بجے کے بعد اور صبح دس بجے کے پہلے ٹھیکوں میں اوور ریٹ پر شراب کے بکری ہوتی ہے مہی شراب مافیاؤں نے ہر گاؤں میں چوری چھپے پرچون کی دکانوں و گھروں سے اوور ریٹ میں شراب بیشنے کا کام کرتے ہیں مہی تاجہ ماملہ فتیپور کے لالولی تھاناشت کے کوررا کنک سے سامنے آیا ہے ابھی کے لئے اترپدیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیشنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی